اس کے بعد نیکس ٹیپ آئے گا ایک سٹیپ جا بھی آگے دے گا ہماری ہر چیز ایکٹیو ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ نے دیکھ رہے ہو اس کے اندر بہت سارے نشانات ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ فرض کیجئے کہ ایک نشان آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہینڈ بریک کا جیسے میں بند نیچے کروں گا تو یہ ہینڈ بریک نیچے اس کا بٹن بند ہو گیا دوسرا جو نشان اس کے نیچے آ رہا ہے وہ بیٹری کا ہے یعنی اس کا مطلب ہے بیٹری آپ کی ایکٹیو ہے اس کے بعد اوائل کا آ رہا ہے انجن اوائل کا وہ نشان آپ دیکھ رہے ہو انجن اوائل اور اس کے بعد انجن ایکٹیو ہے اس کے نیچے ایک وہ نشان دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ کا جو انجن ہے وہ بالکل اوکے ہے آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا وہ سارے جو یہاں پہ لائٹیں جل رہی تھی وہ ساری بند ہو گئی اب فرض کریں کہ چلتی ہوئی گاڑی میں جب ہم چلا رہے ہوتے ہیں یہ تو ہینڈ بریک ہم نیچے کریں گے تب اس کا خود بخود ہی یہ نشان ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو گیا اب جب ہینڈ بریک تھوڑی سی کھینچتے ہیں تو یہ خود بخود جل جاتا ہے تو جب ہم گاڑی چلانے لگتے ہیں تو اس چیز پر ہمارا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کر کے فرض گیر لے کے اور ہم چلا دیتے ہیں کہ جب اندر لائٹ جل رہی ہو یہ ہینڈ بریک کا نشان میں آپ کو اور قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہینڈ بریک کا نشان ہے تو آپ جب اس کو نیچے کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا اب ہم یہ ہینڈ بریک کا نشان ہے تو اب جب ہم اس کو ہینڈ بریک نیچے کریں گے تو یہ ہماری ہینڈ بریک ختم ہو جائے گے اب اس کے بعد ہم آ کر فرسٹ گیر کی طرف یہ فرسٹ گیر کی طرف چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہم گاڑی چلائیں گے اب آپ آ جاتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف کہ لائٹ کیسے جلتی ہے ہمیں بہت سائی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ جاتی ہیں اب یہ جو آپ کا یہ جو ڈرائیور سائٹ کے یہ سائٹ ہے یہ والی سائٹ اس سائٹ پہ وہ دیکھیں جو آپ نوب دیکھ رہے ہو وہ نوب ایک نمبر آپ آگے دبائیں گے تو یہ ہماری پارکنگ لائٹ جل جائیں گی جو کہ شام کے مغرب کے بعد جلائے جائیں گے